بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینیر سائنٹیفک آفیسر اگرانومی آج میں جامن کے لئے خادوں کا شیڈول بتنا چاہتا ہوں کہ پھل لگنے کے بعد جانب جامن کی کیا نگاہ داشت کرنی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جون کے آخر میں جولائی میں زیادہ پھل نے پکنا ہے لیکن جنوبی پنجاب کا پھل جائے وہ وست جون کے دران بھی پھل پک جاتا ہے تو اس وقت صورتہ علیہ ہے کہ مور تو سارا ختم ہو چکا ہے پھل جو ہے وہ لگ چکا ہے تقریباً چھوٹے بیر جتنا ہو چکا ہے اب وہ وقت ہے کہ جب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ ڈی اے پی اور ایس او پی تو آپ ڈال چکے ہیں پہلے ہی اس کی بات نہیں ہوگی جنہوں نے نہیں ڈالی ان کو ڈالنی پڑے گی اگر نہیں ڈالنی تو پھل جلدی سے ہی پک کے ختم ہو جاتا ہے پھل کی کوالٹی نہیں بنتی ان کے بغیر تو وہ ابھی بھی ڈال سکتے ہیں مجبوری ہے لیکن اصل جو ٹارگٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ بیس مئی سے لے کر اکتیس جون تک باقی کیا خدمت کرنی ہے اس سے میں یاد کروں کہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ بیس مئی سے لے کر تیس مئی کے درمیان آج کل آپ یہ کام کریں کہ ٹاپسن ایم چارسو گرام یا اس کی بجائے تھائی فینیٹ میتھائل بھی لے سکتے ہیں یہ دو سو میل لیٹر پانی میں ملا کر آپ نے سپریہ کر دنی ہے تاکہ ہر قسم کی بیماری سے پھل وہ محفوظ ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ پھل جب بیماری لگی ہوتی تو تھوڑا ہٹیڑا بھی ہو جاتا ہے پرابلم آتا ہے بیماری بھی اس کے اوپر آتی ہے تو یہ تو ایک خاص قسم کا احتیاطی سپریہ ہے یہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہ ایک مرتبہ سپریہ کر لیا جائے اس کے ساتھ ہی یعنی بیس تا تیس مئی کے درمیان میں اریسٹا کی پروڈکٹ ہے ملٹی پرو یہ آپ کو پتا ہے کہ امائنو ایسٹڈ ہے اس کے اندر این پی کے ہے اور یہ سی ویڈ کا ایکسٹریکٹ ہے ہر کمپنی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے پر کہہ بھی یہ بڑی زبردست پروڈکٹ ہے جامن کے جامن کو کی اس وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سے دو مرتبہ سپریہ کرنی ہے ملٹی پرو جو ہے نا 800 ملٹر دو مرتبہ سپریہ کرنی ہے دس دن کا وقت پر رکھ لینا ہے بس پھر دیکھنا جامن کتنا خاص طور پر راہ جامن جو ہے نا وہ بڑا زبردست بن جاتا ہے اس سے پھر آگیا جی وست جون کے دوران وست جون کے دوران جو ہے نا کرسٹا فیڈ یہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ این پی کے ہے آپ اس کی بجائے این پی کے سولہ سولہ بھی استعمال کر سکتے ہیں این پی کے ٹونٹی ٹونٹی بھی کر سکتے ہیں لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کمپری بھی اچھی ہے اور اس کی پرادکٹ بھی ایکسیلینٹ ہے بلکہ ریسینٹلی مجھے یہ خبر ہوئی ہے کہ این پی کے جو سولہ 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 ہے نا یہ زیادہ افیکٹیو ثابت ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے ٹونٹی 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 جو ہے نا وہ رنگت ضرور بناتی ہے لیکن اس وقت کیونکہ پھل پکنے سے پہلے پہلے جو ہے نا ہم نے اس کو لگانا تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہے ایک کلو گرام دو سو لٹر پانی میں ملا کر ہم نے سپریہ کرنی ہے بہتر یہی ہے کہ دو مرتبہ یہ بھی سپریہ کر لی جائے لیکن یہ پھل پکنے سے پہلے پہلے دو سپریہ ہو جائیں باقی رہا کہ کیونکہ اس کے جامن کا اور گھٹلی کا بورر بھی آتا ہے اور فروٹ فلائی بھی اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو ان کے لئے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایکسٹال ایکیندو کی پرادکٹ ہے ایکسٹال تین سو پچاس مللٹر کر لیں یا ریڈینٹ اسی مللٹر کے حساب سے ریڈینٹ اس حوالے سے حفظان سیت کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جامن کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے علاوہ وہ تھریپس اور دیگر کیڑے جو ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرے گی لیکن مہنگی ظاہر ہے بہتر کہہ ریڈینٹ اسی بیسٹ فارد جامن وہ آپ نے کرنی ہے یکم تا وسط جون کے دوران لیکن اس دوران جنسی بھندے جو ہیں وہ بھی لگانے ہیں میتھائیل یو جنال کے تاکہ میل جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو کے وہ ختم ہوتا رہے باقی رہا جی ایف وان ٹوان ٹی جن کو فی میل کو ٹرپ کرنے کے لیے وہ اب تقریبا مارکیٹ میں مجھے تو نظر نہیں آرہا وہ ختم ہو چکا ہے وہ بھی بڑی زبردست پرادکٹ تھی اب آ جا کے ڈین اڈیم رہ گئی ہے یا ریڈینٹ ہے یا اس طرح کی بعض لوگ تو پولیٹنسی بھی کر جاتے ہیں لیکن میں نہیں وہ سجیسٹ کرتا تو اب کیڑے کیڑے کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے نا ہم نے دو مرتبہ سفرے کرنی ہے لیکن پھال کی ڈنڈی کی مضبوطی کے لیے تاکہ پھال جو نا زیادہ دیر تک جو نا وہ قائم رہے جلائی کے انڈ تک پھال چلے بلکہ کچھ اگست میں بھی پکے اس کے لیے جو نا پوٹاش اور بوران کے بھی کے نام سے ایک پرادکٹ ہے یہ این ایف سی این ایف سی سی سیمین گورنمنٹ ادارہ ہے فیصل آباد میں جڑے مالا روڈ پہ وہ بڑی زبردست پرادکٹ انہوں نے دی ہے وہ تمام باغات کے لیے جو نا کے بھی کی پرادکٹ پانچ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے دو سو لٹر پانی ملا کر یہ بھی کسی کیڑے مار زہر کے ساتھ ملا کے جو نا یا ا نپی کے ساتھ ملا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کے بھی پانچ سو گرام جو نا یہ سپریہ کریں یہ بیس تا تیس جون کے دوران سینٹرل پنجاب میں تو یہی ٹائم بنتا ہے لیکن جنوبی پنجاب میں اگر سے جامن آتا ہے تو صاف دارے کے دس سے بیس جون کے دوران جو نا یہ پھل پکنے سے پہلے پہلے یہ سپریہ یہ آپ سپریہ کرتے ہیں نا کے بھی سپریہ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ پھل کی پھل ذرا موٹا ہو جاتا ہے پوٹاش کی موجودگی وجہ سے پھل کے پھل کی ڈنڈ کھینچ کے توڑ کر وہ اس کو علاق کرنا پڑتا ہے خود ہی کم گرتے ہیں یہ بڑی دبردست پرادکٹ ہے اس کا دو مرتبہ استعمال کر کے دیکھیں آپ سارے باغ میں نہ بھی کریں چاند پودو کے اوپر یہ ضرورت کیوں کو یہ دورانیہ لمبا کر دے گی اوپر جلدی پاک جاتا ہے جو نیچے پتوں کے اندر چھپا ہوتا ہے وہ ذرا دیر میں پکتا ہے تو جب ہم نے کی بھی سپریہ کرتے ہیں تو اور زیادہ دورانیاں جو نا ہوجاتا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جامن کی جو ہے نا ڈیڑھ میں نا آیا اس کی خدمت کرنے کا پہلا ایک میں نا ہی ہے آپ جو خدمت کرنی ہے اس کے بعد تو جامن جو ہے نا وہ پکنے قریب آ جانا ہے آپ کو پتہ کتنی مددار اور کتنی ایفیکٹیو چیز ہے کہ تم ہر قسم کی گرمی دور کر کے نظام عظم کو صحیح کر کے بندے کو وہ تسکین دیتا ہے نا جامن کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے بس میں نا ڈیڑھ میں یہ موج رہتی ہے اس کے بعد یہ تیزی سے ہی ختم ہو جاتا ہے